شانِ رمضا کی رونق بیکھرنے لگی دگڑی قسمت حرک کی سبرنے لگی جوشِ رحمت میں عبرِ کرم آ گیا وہ مہینہ جو ہے مہترم آ گیا جناب علی علی علماء کرام یہاں پر تشریف لانا چکے ہیں اور کچھ علماء کرام نے تشریف لانا ہے مفتی اکمل صاحب اور علامہ لیاقت عدری صاحب تشریف فرمائے کوئی خیر خبر باقی حضرات کی حضرات انشاءاللہ ہوں تبارک وطولہ تشریف لانا ہوئی تاخیر تو کچھ باعث سے تاخیر بھی تھا نہیں نہیں سبب تاخیر تو معلوم نہیں بسے حضرت ہی کافی ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ بے شک چلی پہلا سوار آڈینسے لے لیتے ہیں پھر آپ نے کرنے لی اسلام علیکم میرا نام آمنہ ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ میری جو آئیز کا کورنیا ہے وہ سکڑ گیا ہے ٹھیک ہے نا تو اس کے لیے ڈاکٹر صاحب نے مجھے ڈرابز لکھے دی ہیں جو مجھے ڈیلی ٹو ٹائمز ڈالنی ہوتی ہیں صبح میں اور رات میں اب چونکہ رمضان ہے تو اس میں روزہ ہوتا ہے تو وہ میں صبح نہیں ڈال پاتی تو کیا اس کے لیے معافی ہے کیونکہ پھر آئیز میں بہت پین ہوتا ہے اگر میں نہ کروں تو بلکس ہے بلکس ہے جی مفتی دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان زیشان ہے اور اس پر ہمیں کامل یقین رکھنا چاہیے کہ روزہ رکھو اللہ تبارک و تعالی تمہیں شفا عطا فرمائے گا تو روزے کی برکت پوری باڈی پر افیکٹ کرتی ہے اور اس سے پوزیٹیف اثرات نمائع ہوتے ہیں ابھی جو آنکھوں کا بسلہ ہے بہتر یہ ہے کہ یہ سہری کے ٹائم ڈالیں اور افطار کے ٹائم ڈالیں درمیان میں روزے کو اس میں نہ ڈالیں انشاءاللہ روزہ اپنا شفا والا کام کرے گا دوائیاں سہری اور افطار کے ٹائم میں ڈال لیں گے کوئی خطرہ بھی نہیں رہے گا روزہ بھی پورا ہوگا انشاءاللہ شفا بھی حاصل ہوگا اگر بالکل لیکن انیوائیڈبل ہو لگی بہت تکلیف ہونے ہی ہیں تو پھر یہ آئی ٹوپس کا ڈالنا روزے کے ٹوٹنے کا سبب بن جاتا ہے پھر ٹوٹنے کا سبب بنے گا کیونکہ آنکھوں میں اور حلق میں پیسے جو روٹ ہے تو اسے ٹوٹ جاتا ہے روزہ مولانا کمیل مدی صاحبی تشریف لے ہیں فقی جعفریہ کے اعتبار سے بتا دی جائے گا یہ خاتون ہے کہتے ہیں ان کی آئیس کا کونڈیا سکڑ گیا ہے تو آنکھوں کی بڑی شدید پرابلم ہے ڈاکٹرز نے ڈروپس ریکمینڈ کی ہیں اگر یہ روزے کے دوران وہ ڈروپس نہیں ڈالتی تو بہت تکلیف ہوتی ہے تو کیا کریں مفتی صاحب نے بتا دیا فقی جعفریہ کے مطابق یہ حالت روزہ میں جائز ہے سوائے اس کے کہ کوئی ایسی کیفیت ہو کہ جس کا باقاعدہ ذائقہ حلق تک محسوس ہوتا ہو اور محسوس ہوتا ہو کہ جیسے کوئی چیز حلق سے جا رہی ہے نیچے تو عام طور پر آئی ڈروپ میں آئی ڈروپ میں عام طور پر احسان نہیں ہوتا اس دلوازے فقی جعفریہ کے مطابق نوز ڈروپس میں شاید نوز ڈروپس میں احتمال قوی ہے کہ محسوس ہو جائے گا اس صورت میں اگر جسے محسوس ہو رہا ہے باقیادہ وہ ذائقہ حلق سے نیچے جاتا ہوا تو پھر جائز نہیں ہوگا قانون یہ یہ اور آپ کی راہ میں ہے کہ آئی ڈروپ بھی ہے تو وہ روزے کے دوران مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے فقہ حنفی میں ایک تو جو جرم ہے وہ تو منع ہوتا ہے ہر وہ چیز بھی منع ہوتی ہے جو غیر محسوس طریقے سے جرم تک پہنچا ہے اچھا اب حلق کے ذائقے کا انتظار کرنے میں گا ڈالے گا آدمی تو ٹوٹنے کے امکانات ہیں دوسرے پہلی احتیاط کا حکم لیکن حضرت نے جیسے فرمایا وہ ان کے اپنے بھرکتے ہیں دونوں حوالے سے آپ نے مسئلہ جان لیا اچھا میں آرڈینس کے اگلے سوال سے پہلے یہ ایک صاحبہ ہیں یا صاحب ہیں بچی ہے میرا خیال ہے وہ کہہ رہے ہیں جی میری والدہ مجھے چھوٹی بات پر جانا بہت ڈاٹتی ہیں تو پھر مجھ سے بھی برداشت نہیں ہوتا تو میں بھی غصے کی وجہ سے ان سے تمیزی کر لیتی ہیں خود ان کے الفاظ اور بعد میں مجھے بہت گلٹی فیر ہوتا ہے بہت ہی افسوس ہوتا ہے تو کیا حال ہے اس مسئلہ ہے دیکھیں ہر بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے والدین مجھے بیجا طور پر ڈانتے ہیں اور بیجا طور پر مجھے روک ٹوک کر رہے ہیں بچوں کے ذہن کے اندر بچپر کی اس عمر میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی آزاد ہے ہماری اپنی لائف ہے ہم جیسے سویں اٹھیں بیٹھیں جو کچھ کریں ہم پر اتنی روک ٹوک نہ کی جائے ہم پر اتنی پابندی نہ کی جائے میں اپنی بیٹی سے یہی کہوں گا کہ دیکھیں والدین ایک تو سب سے پہلے یاد رکھ لیں کہ والدین کبھی بھی اپنے بچوں کی کوئی بری چیز نہیں چاہتے بدخواہ نہیں ہوتے وہ خیرخواہ ہوتے نیک خواہ ہوتے نائنٹی نائن پرسن اگر کبھی ویسال کے طور پر آپ کو ہنڈر پرسن بھی لگتا ہے جی جی کہ یہ جو ہے وہ صحیح بات نہیں کہہ رہے ہیں تو پھر بھی بچوں کا یہ حق ہے کہ بچے کبھی بھی سامنے سے جواب نہ دے بتبیزی نہ کرے ماں باپ سے اونچی آواز کے اندر بات نہ کرے ولاتن ہر ہما وقلہ ہما قولا کریما ہمیشہ جو ہے بلکہ نبی کریش صلی اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ اگر والدین ظلم کرے تو حضور نے فرمایا اند ظلمہ ہو اند ظلمہ ہو اند ظلمہ ہو فرمایا وہ ظلم بھی کریں اگر واقعتا فرمایا پھر بھی تم نے ان کی دعفرمانی نہیں کرنی ہے ان کے سامنے سے بتبیزی نہیں کرنی ہے اور یہ بچوں کا معاملہ تو ایسا ہوتا ہے وصیم بھائی آپ کے بھی بچے ہیں ہمارے بچے ہیں بچے تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید والدین یہ جو ہماری زندگی کو بیریر لگا رہے ہیں رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں پتہ نہیں کیوں کر رہے ہیں آپ کو ہر چیز بری لگتی ہے آپ کا میرے دوست بھی بری لگتے ہیں آپ کو ہر چیز بری لگتی ہے تو یہ ہر بچے کی شکاید ایک وقت آتا ہے کہ انہیں احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے والدین ہمارے لیے اچھا کر رہے تھے تو بیٹی آپ بلکل کسی صورت میں نے ایسی مثالیں بھی دیکھی ہیں کہ پھر کچھ بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں انہیں غلط آداد میں پڑ جاتے ہیں اور تب جب ماباں انہیں ٹوک رہو ہوتے ہیں تو وہ بچے سامنے سے کہتے ہیں کہ آپ نے اگر اس وقت ہمیں روک دیا ہوتا ہے اب جیسے کہ حدیث پڑی گئی کہ اگر وہ ظلم بھی کر رہے ہوں ماباپ تو سامنے سے بہترامی کرنے کا انہیں حق نہیں ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ والدین کے پاس ظلم کرنے کا حق ہے یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو اولاد کے لیے واجب رکھا گیا ہے کہ والدین کے احترام کریں تو وہ تو اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہوں گے لیکن آپ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے والدین اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ نہیں کر سکتے کہ پھر اپنی اپنے طور پر اس طرح سے ظلم کرنے لگیں کہ چونکہ اولاد تو نیک ہے پریزگار ہے وہ تو سامنے سے ہمیں جواب نہیں دے رہی ہے تو یہ لائسنس نہیں مل جاتا جیسے اولاد کی فرائض ہیں والدین کی فرائض ہیں انہیں اپنا الگ جواب دینا ہوگا اللہ کے پاس ہر کسی نے اپنی پیسچے کے ساتھ سے اگلا سوال کیجئے مفتی اکمل صاحب جواب دیں گے انشاءاللہ السلام علیکم میرے ٹوئنز بیٹے ہیں جن کا نام اسد و سید ہے ٹھیک ہے ان کے حقیقے کے لیے کتنے بکرے ہونے چاہیے ہیں ٹوئنز بیٹے حقیقے کے لیے کتنے قبر ہونے چاہیے ہیں دیکھیں سننا تو مستحب ہے لڑکے کے لیے دو بکرے اور لڑکی کے لیے ایک بکرہ لیکن یہ کوئی فرضیہ واجب نہیں ہے لڑکے کے لیے لڑکی کے لیے بھی ایک کر سکتے ہیں اپنی استطاعت کے ساتھ استطاعت کے مطابق لیکن سنت یہ ہے اگر استطاعت ہے تو لڑکے کے لیے دو لڑکی کے لیے ایک ٹھیک ہے نا اور اچھا حقیقے کے لیے بکرہ ہی ہو سکتا ہے یا ملکہ کوئی بھی کچھ اور سلسل لگ سنت اور مستحب یہی ہے ورنہ گائے کا ساتھویں حصہ جو ہے وہ ایک بکرے کے گائے مقام ہی شرعہ لیہا سے رکھا گیا اسی لئے قربانی میں گائے کا ساتھویں حصہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایک گائے کا حصہ ان کی طرف سے کر دیں حقیقہ اس میں بھی ہو جائے گا رائیٹ ٹھیک ہے جی دیجئے گا اور کون ہے سوال کس نے کرنا آڈی سے جی بیٹا اسلام علیکم والیکم السلام میرا نام زویا ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ عمرے پر جانے کے لیے عورت کا چالیس سال کے بعد ہونا محرم کا ضروری ہے یا جا سکتی ہے وہ باگر محرم کے یعنی آپ کی والدہ ہے وہ چالیس سال سے زیادہ کی آپ پوچھ رہی ہے کہ اس کے بعد بھی محرم کی شد برقرار رہتی ہے یعنی آپ اس میں بسیت زیادہ خیال فرما بھی چکے ہیں لیکن آپ تکرار کر دی جائے دیکھیں فقہ حنفی میں جب عورت ساٹھ ستر سال کی ہو جائے اور غیر جازب و نظر ہو تو اس کے لئے شرع احکام میں تخفیف ہوتی ہے اس لئے ہمارے ایک مشہور ہدایہ کتاب ہے فقی اس میں صاحبہ ہدایہ لکھتے ہیں کہ اگر بڑی عورت تو اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور اس سے ہاتھ بھی ملا سکتے ہیں لیکن اس سے کم عمر کی جو عورتیں ہوتی ہیں جیسے ہم نے اس طرح کہ سترہ سال کی یوگہ کر کے پچیس سال کی لگ رہی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث واضح طور پر موجود ہے کہ جو عورت اللہ تعالیٰ اور اخری دن پر ایمان رکھتی ہے وہ اپنے شوہر یا محرم کے علاوہ تین دن کی مسافت سے زیادہ ہرگز سفر نہ کرے اور وہ آج کل نائنٹی ٹو کلومیٹرز بنتے ہیں تقریبا ہمارے حساب سے تو اس لئے ان کی والدہ کو صبر کرنا چاہتے ہیں اس میں اصل فیکٹر جو ہے وہ ایج ہے یا آپ کی پرسنیلٹی ہے کہ وہ کتنا یعنی یہ بھی ہوتا ہے کچھ خواتین یا کچھ مرد ازراد بھی کم ایج کے ہوتے ہیں ویسے ایج کم ہوتی ہے لیکن وہ اترے اٹریکشن والے زمرے میں نہیں آئے گا تو اس میں اصل فیکٹر کیا ہے دیکھیں اصل اس میں دونوں چیزیں ہیں اگر دیکھا جائے تو لیکن اگر کم عمر ہے لیکن دیکھنے میں غیر جازب و نظر ہے تو ریایت نہیں ملے گی بہرہ زیادہ عمر کے ساتھ جازبیت ہو تب بھی جازت نہیں ملے اور زیادہ عمر اور غیر جازب و نظر ہو تو مل جائے گی اور فقہ جعفریہ میں تو محرم کے بغیر بھی ٹریول کیا جاتا ہے اگر اجازت ہو شوہر کی اجازت ہو اور وہ یہ مناسب سمجھیں کہ راستہ سیف ہے آنا اور جانا اور اپنے اعتبار سے وہ مناسب سمجھے اور انہیں اجازت دے دی ہو تو ٹریول کر سکتے ہیں تو محرم ساتھ نہ بھی ہو تو اس کے بغیر ہر عمرہ ہر سفر ہو سکتا ہے جی کر سکتے ہیں شوہر کی اجازت کے ساتھ شوہر کی اجازت کے ساتھ بلکل صحیح اور اگر کسی خاتون کے شوہر اس دنیا میں نہیں ہے تو اگر فرض کیجئے کہ وہ باپ کے ساتھ رہ رہی ہیں یا بھائی کے ساتھ رہ رہی ہیں انڈیپینڈنٹ ہیں تو اگر انڈیپینڈنٹ ہیں تو پھر تو وہ اپنے طور پر خود مختار ہو جائیں گی خود ڈیسائیڈ کریں گی پھر وہ خود مختار ہو جائیں گی اگر باپ اور بھائی کے ساتھ بھی رہ رہی ہیں تب بھی ان پر واجب نہیں ہوگا کہ باپ اور بھائی کی بات کو مانیں کیونکہ وہ شوہر دار ہو چکی تھی تو اب وہ ولایت نہیں رکھتے ان پر ریکمنڈڈ ہے کہ ان کی ہدایت کے مطابق سفر کیا جائے بے کچھیں جی اگلا سوال ہوتا ہی گا السلام علیکم والیکم السلام میرا سوال یہ ہے کہ میری کزن ہے وہ بہت غریب ہے عمرے کا ٹکٹ اسے بارویں روزے یہاں پہ ملائے لیکن اس کا شوہر اسے جانے نہیں دے رہا کہہ رہا ہے میرے بغیر آپ جا نہیں سکتی لیکن وہ اس نے بولا کچھ بھی ہوگا میں لوگوں سے مانگ مانگ کے جاؤں گی اس کا سوال کا جواب نہیں کہ وہ جا سکتی ہے جا نہیں ہاں یہ وہی مسئلہ ہو گیا نا عمرے کا ٹکٹ ہے شوہر اجازت نہیں دے رہا تو پھر افقہ ہنبیہ مطابق تو نہیں جا سکتی دیکھیں بنیادی اصول یہ ہے کہ آپ عمرے پہ کیوں جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جنت کے لیے سواب کے لیے اگر معاملہ برعکس ہو جائے کہ اتنی دور آپ سفر بھی کر کے جائیں اور پھر ایک عورت اللہ کی لانتوں کی مستحق ہو اس پر بے برکتی نازل ہو وہ ہر ہر قدم پر گناہگار ہوتی جائے تو مقصود اصلی تو حاصل نہیں ہو رہا تو اس طرح کی زد بے جائے کہہ رہا ہے کہ تم اللہ اس کے رسول کی مخالفت کر کے اس مقام پر جا کر اور پھر اس نافرمانی کے ذریعے اللہ اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرو اس سے زیادہ الٹسی دی بات کیسے ہو سکتی تو اللہ علیہ وسلم فرمائے گا کہ یہاں یہ تو ٹھیک ہے کہ فقی انہوں نے مسئلہ بتا دیا لیکن جس طرح ابھی جب والدین اور اولاد کی باتی دنہوں نے کہا نا کہ اولاد کو فرض ہے کہ والدین ظلم بھی کر رہے ہیں تو خاموشی سے سوچ جو پروگرام دی لیکن اس کا مقام بھی نہیں کہ والدین بھی یہ کام کرنے ہیں والدین کو یہاں بھی ان پر تو فرض ہو گیا کہ آپ شہر نے اجازت نہیں دی تو وہ نہیں جا سکتی لیکن جو شہر اس کو تو اپنی جگہ پر خیال کرنا چاہیے اور کوشش کرنی تھی کہ اس میں تھوڑی سی لینینسی برتے یا نہیں اس میں وسلم بھی ایک چھوڑی سی گزارش کروں اب چونکہ ایک وقت کے اندر ہم پورے دینوں کو تو بیان نہیں کر سکیں صحیح ظاہر ہے بڑا مہدود تو بھوتا یہ ہے کہ سپیسیفک جس چیز کا پوچھا جاتا ہے مثال کے طور پر کبھی تو والدین کا پوچھتا ہے کہ میں والدین کا حق یہ ہے آپ خالی اسی کا بتاتے تھا تو ہم اسی کا بتا کے اب لازم بتے بیق وقت احاطہ کرنا ساری چیزوں تو پوچھ کریں لیکن ایک اچھا کی ایک جز لگا دیئے شاہر دیکھیں یہ ہر جگہ یہ رہے گا کہ اگر مثال کے طور پر اس کو تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی شوہر کے اجازت کے بغیر نہ جائے اور دوسرا جیسے مفتی صاحب نے ہمارے فقہ حنفیہ کا بتایا ہمارے ہاں صرف شوہر کا مسئلہ نہیں ہے ہمارے ہاں سارے محارب کہ مثال کے طور پر اگر شوہر نہیں بھی ہے تو پھر بھی وہ محارب کے بغیر نہیں جا سکتی ہے ہمارے اور یہ جو خاص عمر بتائی ہے اور اس کے اندر بھی کئی شروط اور خیودات یہ سپیسیفک خالی انہیں ہر چیز کو باندھ کے کیا ہے عمومی طور پر ہمارے یہ ہی ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنے محارب کے بغیر سفر نہیں کر سکتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ بالکل ایسا ہے کہ اگر ان کے لیے جیسے حکم فرمایا کہ قدم قدم پر ان کو گناہ ملے گا شوہر اگر مناسب سمجھے اس کا وہ کہتی ہے کہ میرے پاس عمرے کا ٹکٹ ہے تو دونوں چلے جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے لیے ہم ان کو بشورہ دے سکتے ہیں لیکن وسیل بھائی ہوتا یہ ہے کہ ہمیں پسے منظر پتہ نہیں ہوتا پتہ نہیں ان کے گھر میں کھانے پینے کھانے ہیں ان کے گھر میں کھانے پینے کھانے ہیں ان کا لظام نہیں چل رہا اور عورت زد کر رہی ہے کہ نہیں مجھے تم عمرے پہ لے کے چلو ہمارے یہ بھی ہوتا ہے اور اس میں ایک جملہ میں ضرور کہوں گا چونکہ ایک موضوع چل پڑا ہے ہمارے ہاں بہت اچھا قسم کا یہ ٹرینڈ ہے کہ لوگ زیارتِ حرمینے تیئے بہن کے لیے بہت جارے خاص طور پر یہ دو تین سالوں کے اندر چھٹیاں ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ادھر ادھر گھومنے کے وجہ ہم اپنے بچوں کو زیارتِ حرمینے تیئے بہن کے لیے لیکن اس کو آپ انٹیٹرمنٹ اور انجوائیمنٹ اور اس کو آپ یقین کریں رات میں حرم میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی آپ پلے گراؤنڈ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں فون کان سے لگایا ہوا ہیلو کیا آلے خالہ تو کیا آلے کار ٹھیک نہیں سارے آدھا آدھا گھنٹہ فون کے اوپر باتیں کر رہے ہیں گھرم میں بیٹھ کے کانا کعبہ سامنے اچھا بچوں کو چھوڑا ہوا ہے بچے بھاگ رہے ہیں دوڑھیں کرسیاں اٹھا رہے ہیں پھیک رہے ہیں آپ یقین کریں سہنے کعبہ سہنے کعبہ جو ہے وہ ایک پلے گراؤنڈ بنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیجی آپ کہ یہ کوئی انٹرٹیرمنٹ یا چھوٹیاں گزارنے کے لیے نہیں کہ ہم سوزل لینڈ نہیں گئے تو ہم یہاں چلے جائیں آپ جائیں تو اس کو عبادت سمجھ کے جائیں تواف میں سیلفی بنا رہا تھا وہ تو مزا کر روک لیتا ہے کہ سبھائی جانے ایک سیلفی لینے گئے وہ تو مزا کر ایک جملہ میں جلدی سے کہوں گا کہ وہ کوئی آیا حج سے واپس تو کسی نے کہا کہ بھئی میں حج کر کے بولا میں کیسے مان جاؤں تیرا حج ہو گیا نہ تو نے تواف کی سیلفی ڈالی نہ تو نے ایرام بانتے ہوئے سیلفی ڈالی نہ تو نے جو ہے نہ کچھ اسکرام کرتے ہوئے تو میں کیسے مان جاؤں کہ تو نے حج کر لیا ہے آج تو یہ ہو گیا ہے آج تو اس کے بغیر مانتے نہیں تو میں ایک مشورہ دوں گا اس وقت چونکہ لوگ بہت زیادہ جا رہے ہیں آپ جائیں لیکن یہ ہے اس بات کا خیال کر دوسرا خاص طور پر بین کا یہ ہے کہ اگر گھر کے اندر حالات مشکل ہیں اس وقت معاشی طور پر بہت مشکل حالات سے ہم گزر رہے ہیں اگر نظام نہیں چل سکتا ہے تو اللہ نے آپ کو اپر عمرہ فرض و واجب نہیں کیا ہے یہ بچوں کا نظام اور گھر کا نظام چلانا آپ کو اپر لازم ہو ضرور ایک حدیث ہے آخری زمانے کے حالات کے اشراط الساعة کے بارے میں جس میں اس کا مفہوم اس طریقے سے ہے کہ ایک زمانہ ایسا آ جائے گا کہ جب امیر لوگ سیاحت کے لیے جائیں گے خانہ خدا پر بیت اللہ کی زیارت اور حج اور عمرہ کی وہ جو خلوص والی نیت ہوتی وہ نہیں سیاحت کے لیے اور جو میڈل کلاس ہیں وہ تجارت کے لیے اور جو اس سے بھی کم ہیں وہ کچھ دکھاوئے کے لیے تو ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ جب یہ کٹیگریز لوگوں کی بتائی گئی ہیں احادیث میں کچھ مانگنے کے لیے تجارت کے لیے کا مطلب ہے یہ بھی تجارت بن گئی ہے مفتی صاحب نے کل فقیروں کے بارے میں پوری بات بیان کی بڑی تفصیل کے ساتھ آن انوام افسام کی فقیروں کا آپ سے بتایا اگلا سوال بتائیں گی کیا ہے آرڈین سے جی ہے کوئی یا بھی نہیں ہے پر ہم چلیں اچھا صحیح اچھا اب یہ ایک اور مسئلہ مفتی اکمل صاحب آپ اس سے بتائیں یہ بھی ایک مسئلہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی پتہ نہیں جب سے دنیا کا قیام عمل میں آیا ہے تب سے ہے اور خطب نہیں ہو پا رہا اکثر سوالات بھی آتے ہیں اس کے بارے میں یہ ساس بہو کا مسئلہ ساس بہو ساس بہو کا یہ تو آپ اس کے مسئلے تو یہ ابھی کیا ہے اس کا ہر دوسرے دن کوئی لوگ کے سوال آ رہا ہوتا ہے کہ میری ساس ایسی ہیں ان کیا کرے ان کا میرے بہوی ایسی ہیں ان کا کیا کرے دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک لڑکے کے شادی نہیں ہوتی تو اس کی توجہ ماں کی طرف زیادہ ہوتی ہے اب جب بیوی آتی ہے تو لازم سی بات ہے کہ اس کی توجہ ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے ایک اور فرد آ گیا اچھا ماں ایک لفظ ہوتا ہے غیرت غیرت کے مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو چیز آپ کے ساتھ خاص ہے اس میں کوئی اور شریک ہونے لگے تو اس کی شرکت کی بنا پر قلب میں جو ناپسندیدگی پیدا ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں غیرت اب ماں غیرت میں مبتلا ہو جاتی ہے اچھا پھر وہ پڑوسنے آ جاتی برکت سنبالتی بھی دیکھو یہ کالے سر والی لڑکیاں جو آئی ہیں نا ساؤس بہو کے ڈرامے دیکھ کر یہ فلان کے بیٹے کو لے کے چلے گی یہ فلان ہوشیار رہنا اور نکلنی سائیڈ میں اور وہ کہتے ہیں میرا بیٹا تو گیا کام سے اور وہ جب میرا بیٹا گیا کام سے یہ وصفص آتا ہے تو وہ پھر بند باندنا شروع کرتی ہیں اس بند باندنے میں وہ لیمیٹیشن کروز کر جاتی ہیں وہ لیمیٹیشن کیسے کروز کرتی ہیں بہو کی بدگمانی بیٹے کے دل میں ڈالنا جھوٹ شامل کر دینا بعد اوقات اچھا اس میں پھر جو میں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں خدارہ جو بچیاں ہیں اگر ماں ایک جھوٹ بول رہی ہے تو تائید تو نہ کریں وہ جھوٹا الزام لگاتی ہے پہلے بہو پر میں بہو پر بھی آتا ہوں بھی ساس کی بات کروں سوپہ الزام بعد اوقات لگاتی ہے اور پھر بچیوں سے کہتی ہے بولتی کیوں نہیں تم لوگ وہ کہتے ہیں ہاں ہاں ایسا ہوا ایسا ہوا حالانکہ جانتی ہیں ایسا نہیں ہوا اب وہ آدم کا بیٹا ان بنتے ہوا کے درمیان میں فس کر وہ یہ نہیں سوچتا ہے کہ ادھر میں ظلم کر بیٹھوں گا فوراں جا کے چڑھ بیٹھتا ہے پھر وہ بہو بھی ما شاء اللہ وہ بھی ایک عورت ہے بعد اوقات سیدھا وہاں پہنچتا ہے تو وہ بستر پہ لیٹی ہوتی ہیں دوپٹہ ڈال کے کیا ہوا بھئی اپنی اممہ سے پوچھو ارے کچھ بتاؤ تو صحیح وہاں جاؤ سیدھے وہاں جاؤ اب وہ بیچارہ کیا کرے پھر وہ اممہ گے پہنچتا ہے اممہ تم نے تو ناکوے دم کر رکھا ہے وہ رو رہی ہے بیچاری خلاص ایک علام یہ ہے کہ یہ عورتوں سے میں معدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ خدارہ مردوں کو پہلی بیچارے باہر ٹینشن میں مبتلاو کے گھر میں آتے ہیں آپ لوگ سراب پر ٹینشن والا محل بنا کر رکھتے ہیں ایک طرف سلطان رہی مصطفی قریشی بیچ میں عوام تو یہ حرکتیں نہ کریں پیار محبت کا محل بنائیں اور ساسوں کے لیے گزارش ہے کہ جس طرح اپنی بیٹی کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ میرا داماد اس کا خیال کرے اپنے بہو کے لیے اور اپنے بیٹے کے لیے وہی جذبہ رکھیں اور بہو سے گزارش ہے جیسے آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری بھابی میری ماں کی کیرنگ کریں اس طرح اپنے ساس کے فکر کریں تو انشاءاللہ مہت اچھا بنائے گا نہیں اس کے اندر تو اب کوئی بات بچی نہیں ہے اچھا سب کر مکمل اتنی جامع گفتو ہوگی اس میں اس پر تو بیادبی اگر بات کر رہے ہیں اچھا میں تو بیادبی سبجھتا ہوں مفتی صاحب اس موضوع کو باشااللہ ہمیشہ ایسا رباتیں اور ریسرچ بھی بڑی کی ہے اس کے اوپر اچھا یہ آپ کو انداز بیان سے لگا نہیں نہیں مجھے ہمارا بچپن سکتا ہم ساتھ پڑے ہوئے ہمیں بٹا ہے تو اس پر میں ایک جملہ بھی کہنے کے لیے تیار دیوں میری سب کچھ بولے تو بولے میں نہیں بولوں گا اب تو وہ بھی بولنے لگے تو مطاعت ہوگا کہ ہم نے کیا بولوں گے آپ میری گزارش پر آپ میرے کاندے پر رکھے چلا دیں دو مختصر احادیث میں سناجتا ہوں فقہ جعفریہ کی روز سے بتا یہ فقہ جعفریہ فقہ نافی سب کے مشترکے یہ عالمگیر مسئلہ ہے یہ انہوں نے کہا حضرت آدم سے شروع ہوئے یہ مذہب فقہ سب سے بالتا رہے ہیں حضرت حووہ کی کوئی ساس نہیں تھی تو اس میں آپ یہ نہیں کہہ ستے کہ حضرت آدم سے شروع ہوئے لیکن بعد میں بابنے شروع ہو گیا اور گمبیر ہوتا چلا گیا ہر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ چونکہ دیکھیں ہر ایک یہاں لاکھوں ویورز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہر ایک اپنے اپنے پرسنل کسٹمائز مسائل ہوتے ہیں اس پر تو تفسرہ نہیں کیا جا جاتا ایک جنرل اصول وہ یہ کہ حدیث شریف کا مفہوم اسنان سے ہے کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے جو دوسروں کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے آپ کے لیے پسند کر رہا ہے یہ وہ اصول ہے کہ جو کاروبار ہو گھر ہو رشداریاں نیوانا ہو ہر جگہ پر بہترین اصول ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو دوسروں کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے آپ کے لیے پسند کرتا ہے اب ایک جو جو ساس ہے وہ اپنی بیٹی کے لیے کیا پسند کرتی ہے کہ اس کی بیٹی کیسے رہے بہو کے لیے دوسرے گھر میں وہ اس بہو کو پسند کرنا چاہیے وہ جو بہو ہے وہ کیا پسند کرتی ہے کہ میری ماں اس کے ساتھ جو ان کی بہو ہیں وہ کیسے رہے اسے یہ پسند کر لینا چاہیے شوہر ہے وہ کیا پسند کرتا ہے کہ میری بہنیں اپنے گھر میں کس طرح سے رہیں میری بیٹیاں اپنے گھر میں کس طرح سے رہیں اسے یہ پسند کر لینا چاہیے یہ ایک ایسا جامعہ اصول ہے کہ ہر وہ چیز جو آپ کسی اپنے آپ کے لیے پسند کرتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہونا چاہیے جو ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ آپ یہ کوش کریں کہ جناب دوسروں کے ساتھ بھی وہی حق نبھا دیں بلکہ اس سے بڑھ کر اور ایک سائیکولوجس تھے انہوں نے مجھے ایک جگہ ہم کانفرنس کر رہے تھے اسی میری سیمینار پر در مجھے اچھا مشورہ دیا تھا کہ یہ کہیے کہ ابتدائی چھ مہینے شوہر بیوی اور ساس یعنی ساس اور بہو وغیرہ کہ یہ پورا سرکل ہے تکون ہے یہ یہ سب کے سب اپنے اپنے حقوق سے دس بردار ہوتے ہوئے چھ مہینے کوش کریں کہ صرف ہمیں اپنے فرائض پر توجہ لیں یہ ایک ایسا حصول ہے کہ اگر چھ مہینے گاڑی آگے چل جاتی ہیں ایک مناسب طریقے سے تو امکان یہ ہوتا ہے کہ انشاءاللہ پیار محبت کے ساتھ آگے چل دیں کہ شروع ہی میں جب مسائل ہو جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اگر وہ کوش کر سکیں کام آسان نہیں کہہ دینا آسان ہے سن لینا آسان ہے لیکن غزر صاحب کے پرمغز اور جامعہ گفتگو اگر نہ آئی تو مزہ نہیں آئے غزر دو جملے میرے تجربات مشاہدات نہیں ہے میرے یہاں بھی جوابات کوئی تجربات کی منیات پر نہیں مطالعہ کی اور اس کی منیات پر کیے گئے یہ مشاہدات زیادہ ہیں مطالعہ سے آگے مشاہدات ہیں لیکن تجربات کا لفظ اگر آپ حضف کریں تجربات کا لفظ سب کو پتا ہے کہ میری شادی بہت چھوٹی عمر میں ہوگی یعنی آس سے کتنے سال پہلے ماشاءاللہ یہ تو نہیں بتا سکتا دوسرا یہ ہے کہ نہ میری والدہ نہیں تھی میں پانچ دن کتف ہوتا ہوں خاندار ہمارا مفردہ کشمیر میں تو میں دیکھ ہی نہیں سکا ہوں یہ ماحول ہم دونوں بھی یہ بیوی تھی گھر کے اندر کوئی دال دلیا پکا لیتے تھے گڑوی دودھ لے کے آ جاتے تھے آپ کے لئے کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھ ہی نہیں سکا ہوں یہ ماحول کیا ثابت کرنا چاہ رہا ہے جو نظام سے گجرا ہوتا ہے وہ سن کے بیان بیسا نہیں کہہ سکتا اس لئے اب مجھے بتائیں کہ کوئی عالم دین کبھی کہہ سکتا ہے کہ میں اس موضوع پر گفتگو نہیں کروں گا بس میرے بھائی نے جو کر دیا لیکن آج ساری دنیا کے سامنے میں نے کہا کہ میرے بھائی نے جو کر دیا وہ کافی شافی ہے کمال ہے وہ ایک آخری جو ہے میں اور مزید سنا دوں اپنی بہنوں کے لئے جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ جب گھر پر آتے ہیں لوگ تو وہ بہر ٹینکشن سے آتا ہے روزگار کی پریشانیوں سے آپ گھر پر بھی ماحول ایسا بنا کر رہتی تو یہ خود بجائے ایک عبادت ہے کہ شوہر کے لئے ایک ایسا ماحول رکھنا کہ وہ گھر پر آئے تو وہ سکون کو محسوس کرے وہ تمہارے لئے لباس ہے تم ان کے لئے لباس و لباس ایک دوسرے کو پروٹیکشن دیکھتا ہے سیفٹی دیتا ہے گرمی سردی سے بچاتا ہے زینت کا باعث ہوتا ہے یہ قرآن میں موددت اور رحمت اللہ نے رکھا ہے دونوں کو یہ دوسرے کے درمیان وَمِنْ آیَاتِ اِنْ خَلَقَ لَكُمْ اِنْ نَفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا کہ اللہ نے تمہارے درمیان اللہ کی نشانیوں میں سے جوڑوں کو خلق کیا ہے اس کا مقصد یہ بیان کر تاکہ تم سکون آسل کرو یہ جو سکون گھر میں رکھنا یہ خود عبادت ہے نماز روزی کی طرح باقی اذکار کی طرح عورتیں بساوقات یہ ہوتے ہیں وہ سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ ہم نے جب بڑے بڑے وظیفیں پڑھیں گے صرف نماز ہی عبادت نہیں ہے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاتون نے آکے یہ کہا ایک شوہر نے آکے کہا کہ میری جو زوجہ ہے وہ ایسی ہے کہ جب میں گھر سے جاتا ہوں تو مجھے اچھی طرح سے ایک رخصت کرتی ہیں اچھی مسکرات کے ساتھ جب میں واپس آتا ہوں تو اچھی مسکرات کے ساتھ استقبال کرتی ہیں جب میں پریشان حال واپس آؤں تو میرے تسلی دیتی ہیں مجھے دلاسہ دیتی ہیں اور کہتی ہیں میں تمہاری حمدم کی ساتھی ہوں ہر کم کی ساتھی ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے اپنے کچھ نمائندے رکھے ہوئے ہیں اس دنیا میں ہدایت پہنچانے کے لئے لوگوں کو تیری زوجہ ان نمائندوں میں سے ایک نمائندہ ہے جو تیرے گھر کو بہتر بنا رہی ہے یعنی اگر گھر کو بہتر بنا دیا جائے تو پورا معاشرہ بہتر ہو جائے اتنی بڑی عبادت ہے اس پہ توجہ دیجئے ایک اللہ علیہ وسلم میں کہوں گا اب انہوں نے ذکر فرمایا اچھی عورت کا اچھی بیوی کا تو اچھی خاتون کے جو اوساب بیان کیے گئے ہیں حدیث پاک کے اندر اس کے اندر خاص طور پر یہ بس بھی بہن کیا گیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے چیزوں کی امانت کے حفاظت کرتی ہے سب کچھ کرتی ہے اور فرمایا کہ اس کو دیکھے تو ایک سرور اور ایک اس کے لیے ایک اچھا لگتا ہے اس کو تو گھر کے اندر آئے تو اس کو ایک اچھا اچھے طریقے سے ویلکم کرے اچھے طریقے سے اس کو خوشحامدیت کہے لیکن میں ایک جملہ جیسے حضرت فرمایا نا کہ خالی اولاد پر نہیں ماؤں پر ہوئے ایک جملہ مردو کی نظر بھی اس کو روکی کہ میں نے کل کا موضوع یہ دی شروع کر رہا ہے وہ بھی آئے تو گھر کے اندر جو ہے وہ سلطان ڈائی بن کے نا آئے وہ جیسے ہمارے ہمارے پنجاب کے اندر جب آتے تھے نا باپ گھروں کے اندر تو کہتے تھے اوہ باٹ جو پیو آیا توڑا پیو آیا یعنی اے میں لگ رہا تھا جو میں کوئی شیر آگیا کار پیو نہیں آیا شیر آگیا تو ایسا بھی شیر بن کے لیے نبی قریصہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بچہ کہیں دیکھو دیکھو کون آیا شیر آیا نہیں شیر نہیں سیاسی حمالہ سیاسی حمالہ نہیں گیا سیدہ عائشہ رضی اللہ شیر اللہ علیہ کے ساتھ میں آیا سیدہ عائشہ رضی اللہ جو ہے فرماتی ہیں ان سے پوچھا کہ حضور کیسے گھر میں آتے فرمائے میرے سرتاج گھر میں آتے تو مسکراتے ہوئے آتے جاتے تو مسکراتے ہوئے جاتے تو ہم بھی مسکراتے ہوئے آئیں اپنی ٹینشنوں کو باہر رکھ کے آئیں مربانی کر کے اور وہ مربانی کریں کہ یہ گھر کے جگڑے رکھیں اور شوہر کو مسکراتے ہوئے خوش آمدید کہیں تاکہ گھر کا محول ایک جنت کا امن کا سکون کا پیار کا محول ہم دارا کل کی گفتو کو ایسی سے شروع کریں گے تاکہ بہنوں کو بھی انہا لگے کہ آپ نے سارا کچھ ہم پر ہی ڈال دیا خوش آمدید کے ساتھ وہ لگا سکون ایک دو میں پورام کر رہا تھا ایک کالر آگئی وہ لگا سارا سکون دینا ہمارے کام ہیں اس لیے میں ڈرتا ہوں بہت زیادہ اس لیے میں نے بیلنس کر دیا کہ ہمارا کام بھی ہے سکون دینا مراد یہ کہ ایک حقوق حقوق تلفیر نہ ہو جائے اس سے اعتبار سے ٹھیک تو اب ابھی یہاں سے کئی اور مسئلہ گھری جائیں گے تو میں نے کہا کہ وہ بات بھی ہم کل یہ کریں گے تاکہ یہ نہ ہو کہ ابو شوہر کی کیا ذمہ داریاں وغیرہ میں ایک جملہ صرف ہوں گا میں انوار الحدیث کیا کرتا تھا مقتی صاحب تو میں نے کہا کہ اس ہفتے میں عورتوں کے حقوق بیان کروں گا اور اگلے ہفتے کے انوار الحدیث کے اندر میں مردوں کے حقوق میں نے تھوڑے شروع کی یہ مردوں کے حقوق کہ دیکھیں عورت کو یہ کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے تو لائیو کولر خواتین کی بجنہ شروع ہوگی کہ لگی کہ آپ کو خالی عورتوں کے حقوق عورتوں کے نظر آتا ہے کہ عورت جو نہ سکون دے فلان کریں مردوں کا نظر نہیں آتا میں نے اس موضوع کو سمیٹا اور رکھا میں نے کہا جی میں دونوں کے اسی ہفتے بیان کروں گا اس سے بہتر ہے کہ اگلے ہفتے کے انتظار کیا جائے دونوں کو ملا کے جو ہے ساتھ ساتھ ایک کا بیان کریں ایک کا بیان کریں بس اسی لئے میں نے فوراں کل کا دن رکھ لیا ہے ماشاءاللہ خواتین کے جذبات و احساسات کا اچھا خیال رکھتے ہیں الحمدلہ برکتہ تو کل جائے اس سوال مزید گفتگو ہوگی تجربے مشاہدات جس بنیاد پر بھی جو بھی جو رائے دینا چاہے مور دن ویلکم انشاءاللہ جو فکر بھی جو رائے دینا چاہے